جیسا کہ بات چل رہی تھی پچھلے چند دنوں سے کہ کیونکہ انڈیا نے ہمارے اوپر اگریشن کیا لائن آف کنٹرول وائلیٹ کی اور پھر جس طریقے سے اس کے بعد کلیم کیا گیا کہ ایک الیجڈ ٹیررسٹ جو ہائیڈ اوٹ ہے اس کو ڈسٹرائے کیا اور تین سو پچاس دہشت گرد اس میں مارے گئے اس کے اوپر میں نے کلاب سے بات کی تھی پاکستان آرم فورسز اور پاکستان ائر فورس کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا لیکن جواب کیسے دیا جاتا کیا اسی طریقے سے جس طریقے سے بھارت نے دیا یا وہ طریقہ جو کہ ایک ذمہ دار ملکہ ہوتا ہے جب رب کی ذات آپ کو کیپیبلیٹی اور کپیسٹی دیتی ہے تو اس میں شکر کا الیمنٹ آتا ہے وہ استعمال کرنے سے زیادہ آپ کے سیلف ڈیفنس کے لیے ہوتی پاکستان آرم فورسز کے پاس کیپیبلیٹی بھی کپیسٹی بھی ویل بھی ریزول بھی عوام کا ساتھ بھی ہر قسم کی چیز موجود ہے لیکن چونکہ ہم ذمہ دار ریاست ہیں ہم امن چاہتے ہیں تو آج صبح جب پاکستان ایر فورس نے وہ ٹارگٹ لینے تھے تو سب سے پہلے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کوئی ملٹری ٹارگٹ نہیں لیں گے دوسرا ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے ٹارگٹ کے انگیج کرنے کے ریزلٹ میں کسی انسانی زندگی کا نقصان نہ ہو نہ صرف انسانی زندگی کا بلکہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج بھی نہ ہو تو جب ہمارے ایر فورس اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کی ہوئے تھے چھے ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کیے ان ٹارگٹ پہ ہمارے پائلٹ نے لاک کیا اور پھر اس کو لاک کرنے کے بعد تھوڑا فاصلے پہ ہم نے کھلی جگہ پہ وہ سٹرائکس کی مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ویل ریزولف ہے لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو ہمیں غیر ذمہ دار ثابت کرے تو سٹرائکس ہم نے لیں بھمبرگلی کیجی ٹاپ اور ان کے ناریان کے علاقے میں جو ان کے سپلائی ڈیپوس تھے ان تمام ٹارگٹ کو ہم نے ایکوریسی سے لاک کیا اور جب ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم ان پر فائر کر سکیں ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ان سے سیفٹی ڈسٹنس رکھ کے اور پھر ہم نے وہ ٹارگٹ انگیج کیا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ ریجن کے پیس کی کاؤسٹ پر نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ریٹیلیشن ان ٹرو سینس نہیں تھی لیکن یہ بتانا کہ پاکستان کے پاس کیپیبلیٹی ہے ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم ذمہ دار رہنا چاہتے ہیں ہم ایسکیلیشن نہیں کرنا چاہتے ہم جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے پرائم میریسٹر صاحب نے بھی امن کا پیغام دیا عوام نے بھی امن کا پیغام دیا اور ہم کسی بھی صورت اس خطے کو جنگ کی طرف لے کر نہیں جانا چاہتے ہیں اس کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب پاکستان ایر فورس نے یہ ٹارگٹ لے لیے تو اس کے بعد انڈین ایر فورس کے دو جہاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے پاکستان ایر فورس تیار تھی انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا آپس میں انگیجمنٹ ہوئی جس کے انتیجے میں دونوں بھارتی جہاز جو تھے وہ شوٹ ڈون ہوئے ان میں سے ایک کا ریکج ہماری سائٹ پہ گرا جبکہ دوسرے کا ریکج ان کی سائٹ پہ گرا اس کے علاوہ بھی انڈیا کے ایک جہاز کے گرنے کی اطلاع ہے جو تھوڑا اندر ہے لیکن وہ ہماری اس کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہوئی دو پائلٹس زمین پہ جو ہماری فورسز موجود تھیں انہوں نے ان کو اپنی اریسٹ میں لیا اور جیسے ان کے ساتھ ایک محذب ملک سلوک کرتا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا ایک ان میں سے زخمی تھے ان کو ہم نے سی ایم ایس منتقل کر دیا ہے انشاءاللہ ان کا پورا خیال رکھا جائے گا جبکہ دوسرے جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں یہاں میں آپ کو کچھ جو ان سے ڈاکومنٹس ملے ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تینکیو اس کے علاوہ میں انڈین میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک ایف سکسٹین انہوں نے بگ رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے اس تمام جو ایکشن تھا اس میں ایف سکسٹین استعمال نہیں کیا اور ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی جہاز کی رہا ہو اب بات کرتے ہیں کہ یہاں سے آگے کیا راستہ ہے دی سٹیٹ آف پاکستان دی گورنمنٹ آف پاکستان دی آرم فورسز آف پاکستان اور پیپل آف پاکستان ہم ہمارے پاکستان پر پاکستان کنویڈ ایسیج آف پیس ایڈیا اور پاکستان پر پاکستان پر دائیلوگ بہت کنٹریز ایسیج آف پاکستان ایسیج آف پاکستان بہت کنویڈ ایسیج آف پاکستان بہت کنویڈ ایسیج آف پاکستان جنگ جیسے کہ پرائیم منسٹر صاحب نے کہا کہ شروع کرنا آسان ہے ختم کہاں ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا تو ہماری طرف سے آج بھی یہی ہے having displayed our capability will and resolve we still do not want to escalate we want to follow a path which leads to peace the people of both the countries and the region at large they have a right to live and live in peace اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو تعلیم صحت روزگار یہ دینے کی ضرورت ہے تو آئیے مل کے بیٹھیں بات چیت کریں جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوتی دنیا میں کوئی مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوا تو ہماری اس آفر کو حکومت پاکستان کی آفر کو انڈیا کو چاہیے کہ اس پہ تھنڈے دل سے گور کریں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ایک ذمہ داری ہے جو حالات چل رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان پاکستان جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتا پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام ہے they should also come forward and see how the environment between انڈیا and پاکستان are a threat to peace and development not only between the two countries but in the region and beyond میڈیا میں نے پہلے بھی کہا میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں جس طرح ہم نے different response دیا اور ذمہ داری کے ساتھ دیا میڈیا کی بھی پاکستانی میڈیا نے peace journalism کیا ہے ہم نے آج جو action کیا وہ self defense میں کیا ہم اس پہ کسی قسم کی victory indicate نہیں کرنا چاہتے جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی کسی کی ہاتھ نہیں ہوتی انسانیت ہاتھ دی ہے تو میری پاکستانی میڈیا سے درخواست ہے کہ objective reporting کو جاری رکھیں امن کی طرف لے جانے والے راستے کے اوپر reporting کریں اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو تب اس وقت کی reporting different ہے آج کی reporting responsible ہے آج کی reporting جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ہے اور امن کی طرف جانے کی بات ہے پاکستان ریاست کے طور پر اور پاکستان کی افواج ایک capable force کے طور پر سب اہلیت رکھنے کے باوجود our message is for peace thank you very much